گرامی قدر حاضرین و سامعین اللہ جل جلالہو کا ارشاد گرامی ہے کہ تم نماز قائم کرتے رہو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں دن کے دونوں کناروں میں یعنی فجر کی نماز اور دوسرا کنارہ زوال کے بعد یعنی زہر اور اثر کی نماز اور رات کے کچھ حصے میں یعنی مغرب اور عشاقی نماز اس کے بعد فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ آپ کی نیکیاں آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں گی یعنی وہ گناہ جو زندگی میں آپ سے غیر شعوری طور پر ہو جاتے ہیں زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ بےہودہ کلمہ نکل گیا آنکھ کا دیکھنا کہیں غیر ارادی طور پر غلط ہو گیا کسی کے عیب کو دیکھ لیا کسی کو کبھی حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا کبھی کبھار کوئی اس قسم کی بدنظری کی کیفیت پیدا ہو گئی اس قسم کے جو گناہ ہیں یہ گناہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے اچھے اعمال کی وجہ سے ان گناہوں کو اللہ درگزر کرتا رہے گا ان الحسناتی یدہبن السیئات اللہ کا بڑا کرم ہے اس امت پر کہ اس کے اعمال نیک اعمال اس کی زبان سے نکلنے والے اچھے کلمیں اور اس کے جسم سے نکلنے والے نیک اعمال اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان گناہوں کے لیے تو توبہ کا ہونا ضروری ہے استغفار کا ہونا ضروری ہے اللہ کے سامنے ندامت کے ہاتھ پھیلانا ضروری ہے اور جب آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ماف ہوتے رہتے ہیں تو پھر اللہ پاک بڑے گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے دیکھو راستے میں چلتے چلتے معمولی سی جسم کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ بہت معمولی سی گندگی لگ گئی اور ایک غلازت اور گندگی بہت زیادہ اور بڑی ہے کہ کپڑے سارے لطفت ہوگے آدمی اس معمولی گندگی کو بھی اگر صاف کرتا رہے تو کپڑے صاف سترے رہتے ہیں لیکن آدمی اگر اس معمولی گندگی اور غلازت کو بھی رینے دیتا ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سا دبہ لگا ہے تو یہ تھوڑے تھوڑے دبے ہوتے 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 بہت زیادہ گندگی ہو جاتی ہے اور کپڑے بہت زیادہ نجاست میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی دلواتا رہے نیکیوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ دلتے رہتے ہیں اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ دلتے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے گناہوں سے معافی اور توبہ کی توفیق اتا فرمائے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ علیہ السلام کی ایک روایت نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آپ نماز پڑھیں اور آپ علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہو گئی حجرہ مبارک سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی اور کافی تاخیر ہو گئی قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جلدی جلدی آپ آئے اور اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی لیکن آپ نے نماز قدر مختصر پڑھائی اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا تھا سورج طلوع ہونے کے قریب تھا ایک بات تو یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے صحابہ انتظار میں بیٹھے رہے حکم یہی ہے کہ مقتدیوں کو امام کا انتظار کرنا چاہئے جب تک امام نہ آئے مقتدی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے وہ گھڑیوں کو نہ دیکھے وہ اپنے ہاتھوں کی طرف بھی نہ دیکھے اور وہ کسی مخمسے اور پریشانی میں بھی مبتلا نہ ہو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ بیٹھنا نماز میں لکھا جا رہا ہے یہ جو بیٹھنا ہے نماز کے انتظار میں یہ نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے یک سوئی کے ساتھ اپنے عمل میں اپنے ذکر میں اپنی تلاوت میں اپنے عامال میں مشغول رہے اور حکم یہ ہے کہ جب امام آئے نماز کے لیے تو جس صف سے امام گزرتا جائے وہ وہ صف کھڑی ہو جائے پچھلی صف پہلے کھڑی ہوگی پھر دوسری پھر تیسری پھر پہلی صف جو ہے وہ صف سے آخر میں جب امام یہاں سے اپنے مسلحے پر پہنچے تو یہ صف آخر میں کھڑی ہو جائے پہلے سے انتظار میں کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقومو حتی ترونی تم اس وقت تک نماز کے لیے مت کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے آتا دیکھ نہ لو یہ آپ نے عدب بتایا ہے مسجد کا تو کبھی کبھی یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ امام کو آنے میں تاخیر ہو گئی تاخیر بھی ہو سکتی ہے امام بھی انسان ہے وضو کا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے کوئی بھی تاخیر ہو سکتی ہے ایک اد منٹ اگر تاخیر ہو گئی ہے آدھا منٹ تاخیر ہو گئی ہے تو ادنا تردد کے بغیر انتظار کرنا چاہیے اچھا مزے کی بات غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے اس موقع پر بساوقات بدگمانی تو کیا غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں بھائی نماز میں نہیں آ رہے تاخیر کر دی دیکھو یہ جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے ڈیڑھ بجے کا مطلب ایک تیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تیس پر ہی نماز کھڑی ہو گی یہ وقت اس لیے متعین کیا جاتا ہے کہ زوال کے بعد سے زہر کا وقت جہاں تک ختم ہوتا ہے اس وقت میں جس وقت بھی آپ نماز ادا کریں گے نماز ادا ہو جائے گی وہ قضاء نہیں کلائے گی لیکن وہ جو وقت آج گھڑیوں کا متعین کر دیا جاتا ہے وہ مقتدیوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو پتہ ہو کہ اس وقت میں جماعت کھڑی ہوگی تاکہ وہ پہنچنے کا احتمام فرمائیں بارہال حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مختصر کر کے نماز پڑھائی فجر کی نماز اور نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اپنی جگہ پر بیٹھے رہو سب بیٹھے رہے پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تاخیر کیوں ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی صحابہ نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم کہ کیوں تاخیر ہو گئی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود وہ وجہ ارشاد فرما دی وجہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں قیام اللیل تحجد کی نماز کے لیے اٹھا اور میں نے وضو کیا اور وضو کر کے میں نے نماز پڑھی اور جتنا اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تھی جتنی توفیق دی اس توفیق کے مطابق میں نے نماز پڑھ لی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے اونگ سی آگئی اور اس اونگ کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آپ علیہ السلام کا اس قسم کا منظر بیٹھے بیٹھے خواب آ جانا لیٹے میں خواب آ جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوا کرتا تھا سو فیصد جو خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا تھا تو فرمایا میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر دیکھا اب اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا کس منظر میں کیسے اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے اللہ کا رسول ہی جانتا ہے پھر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے محمد میں نے کہا لبائک و سعدائک اے اللہ میں حاضر ہوں آپ ارشاد فرمائیے اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے تو جانتا ہے فیما یختصم الملع الاعلا بلند درجے کے جو ملائکہ ہے ملائکہ میں بھی درجات ہے نو جیسے انبیاء میں درجے انسانوں میں درجے ملائکہ میں بھی درجے ہیں جو بلند درجے کے ملائکہ ہیں وہ کس چیز میں بحث مباسہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا اللہ ہی جانتا ہے کس میں بحث مباسہ کر رہے ہیں کیا بات چیت کر رہے ہیں پھر اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے کندے پر رکھا اور اس کی تھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور جب یہ ہاتھ اللہ نے اپنی شان کے مطابق کما یلیق بھی شانی ہی جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے جب اللہ پاک نے وہ ہاتھ رکھا اس کی تھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی لیکن اس کی برکت سے میرے سامنے وہ منظر روشن ہو گیا مجھے وہ فرشتوں کی بات چیت سمجھ میں آنے لگ گئی کس میں بات چیت کر رہے ہیں کیا باتیں کہہ رہے ہیں فرشتے تو میں نے کہا اللہ فرشتے کفارے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کفارے کے بارے میں یعنی وہ اعمال جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں یعنی جن اعمال کی وجہ سے گناہ ماف ہوتے رہتے ہیں دلتے رہتے ہیں اللہ نے پھر پوچھا اچھا بتاؤ وہ کیا اعمال ہیں فرشتے کن اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشیل اقدام الی المساجد ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے جو مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم جماعت کی نماز کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں یہ قدم گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں آپ حضرات سب تشریف لائے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے لیکن آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ یہ نیت کر کے نکلا کریں کہ میرے ان قدموں کے ذریعے سے اللہ تبارک اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور ایک اور بات بتاؤں یہاں بڑا بڑا بہت بڑا عدب ہے یہ کہ جب آپ اپنے گھر سے مسجد کے لئے آئیں نماز ادا کرنے کے لئے آئیں تو آپ کوشش فرمایا کریں بابوضو ہو کر آئیں اس میں کوئی شک نہیں مسجد میں وضو کی جگہ ہوتی ہے مسجد میں بیت الخلائیں ہوتی ہیں مسجد میں بہترین جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ایک فضیلت ہے اس فضیلت سے ہم کیوں محروم رہیں آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اپنے گھر سے بابوضو ہو کر مسجد کے لئے نکلتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر بیت اللہ کو جا رہا ہے تو اتنی بڑی فضیلت سے کیوں محروم ہو جائیں بھئی؟ ٹھیک ہے ایک آدمی مسافر ہے ایک آدمی کا گھر دور ہے کہیں دور سے آیا ہے ملازمت کی جگہ پر ہے دکان کی جگہ پر ہے اور کوئی وضو کرنے کی صورت نہیں ہے تو اس کے لئے تو مسجد ہی ہے وہ مسجد صحیح وضو کرے گا لیکن ایک آدمی بلکل مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اپنے گھر سے نکل کے آیا ہے تو اسے اپنے گھر میں وضو کر کے آنا چاہیے یہ فضیلت کی بات ہے اور ایک اور بات بتا دوں جب مسجد میں آکے وضو کرے یا گھر میں وضو کرے یا کہیں بھی وضو کرے تو وضو میں اتنا پانی نہ بھایا کریں جو پانی غسل کے لئے کافی ہو وضو کے لئے پانی جو عام طور پر ہمارے ہاں گھروں میں لوٹا استعمال ہوتا ہے بس اتنا پانی چاہے آپ نہر میں وضو کریں چاہے آپ نل سے وضو کریں چاہے آپ حوز میں وضو کریں چاہے آپ کہیں بھی وضو کریں اس سے زیادہ پانی نہ استعمال کریں یہ اسراف میں شامل ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما رہے تھے ایک نہر پر بیٹھے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا سعد یہ کیا اسراف ہے کہہ لگر رسول نہر میں تو پانی بہئی رہا ہے یہاں کون سا اسراف ہے فرمایا یہ بھی اسراف ہے یہ بھی اسراف ہے قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا اس کا بھی اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہوگا اور جانتے ہو جب وضو میں اسراف ہو پانی میں اسراف ہو تو وضو مکرو ہوتا ہے جب وضو مکرو ہوتا ہے تو آپ کی نماز میں خیالات اور وسوسیں آئیں گے نماز میں یکسو ہی پیدا نہیں ہوگی اس لئے کہ وضو جو نماز کی چابی ہے وہ چابی ہی درست نہیں کی آپ نے تو نماز کیسے نماز کے لیے وضو تو چابی ہے جب چابی ہی ٹھیک نہیں ہے چابی کے دندانے سے ہی نہیں ہیں تو کیسے تعلیٰ کھلے گا بھئی اس لئے آج ہماری نمازیں وہ مسائل اور مشکلات حل کرنے کا سبب نہیں بنتی اس لئے نہیں بنتی کہ ہمارے وضو میں کوتائی تحارت میں کوتائی ہے بسم اللہ پڑھنے کا احتمام نہیں ہے سنت ہے بسم اللہ کا پڑھنا نیت کرنا سنت ہے اس کا احتمام نہیں ہوتا مصواق کرنا وضو میں سنت ہے اس کا احتمام نہیں ہوتا تو جب وضو میں کمزوری رہ گئی ہے تو نماز میں کمی ہوگی تو کیا ارشاد فرمایا کہ کون سے اعمال میں بات چیت کر رہے ہیں فرشتے وہ اعمال جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں فرمایا اس میں پہلا عمل ہے مشیل اقدام علی المساجد مساجد کی طرف جانا اور قدموں کا اٹھنا یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے نمبر دو وَإِنْتَزَارُ الصَّلَاةِ وَعْدَ الصَّلَاةِ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ایک نماز ہو گئی اگلی نماز کے لئے آپ وہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور مشغولیت نہیں ہے آدمی فارغ ہے فرصت ہے عام طور پر کام سے آدمی واپس آگیا مغرب میں مغرب سے لے کر اشاہ تک یہ فضیلت حاصل کرو اثر میں ایک آدمی واپس آگیا اثر سے لے کر مغرب تک یہ فضیلت حاصل کرو چلو چھٹی والا دن ہے تو چھٹی والے دن میں مسجد میں بیٹھ کر یہ فضیلت حاصل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اس منشاہ پر عمل کرنے کی کوشش کرو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا لیکن مسجد میں بیٹھ کر کیا کرنا تلاوت کرنا ذکر کرنا مکرو وقت نہ ہو تو نوافل ادا کرنا یہ اعمال ہیں اور کچھ نہیں ہو تو خاموش بیٹھے رہنا تدبر کرنا بات چیت کرنا نہیں آپس میں گفت شنید نہ ہو یہ مسجد کے یہ ایک نماز کے بعد انتظار نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز میں ہے نماز میں ہے حالانکہ بیٹھا ہوا ہے اتوینان سے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا یہ بیٹھنا یہ نماز میں شامل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت دین لے کر آئے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنوں بڑا عجر ملتا ہے تیسرا عمل آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْبَاغُ الْمُزُوِحِينَ الْكَرِحَاتھ جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت وضو کرنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے جب جی نہ چاہتا ہو سردیوں کا موسم آگیا فجر میں اٹھ کر وضو کرنا اور نماز پڑھنا تھنڈے پانی سے وضو کرنا جی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو بستر چھوڑنے کو لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے اٹھتا ہے یہ عمل گناہوں کا کفارہ بنے گا زہر کا وقت آیا ہے سخت سردی ہے ٹھٹھر رہا ہے اور یوں سمجھئے کہ وضو ہے بھی ہے لیکن وضو کے ساتھ ساتھ قضاء حاجت بھی ہے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں بہت زیادہ تکلیف تو نہیں ہے نہیں نہیں پہلے قضاء حاجت کر لو اپنی حاجت کو پورا کر لو آپ نے فرمایا کوئی آدمی اس حالت میں نماز نہ پڑے کہ اخ بسین کو اٹھائے ہوئے ہو اخ بسین دو نجاستوں کو دو نجاستوں کو اٹھائے ہوئے ہو اور نماز میں آئے یہ نہ ہو پہلے فارغ ہو کے آجاؤ اپنی حاجت سے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آجاؤ اور پھر وضو کر کے پھر اللہ کے دربار میں پہنچو تو جس وقت جینا چاہتا ہو سردی ہو یا کسی اور وجہ سے جینا چاہتا ہو اس وقت وضو کرنا یہ عمل کیا ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے تو تین اعمال جو بتائے وہ گناہوں کے کفارے بتائے نمبر ایک مسجد کی طرف جماعت کی طرف اٹھنے والے قدم یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں نمبر دو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے اس سے گناہ دلتے ہیں اور نمبر تین جب جینا چاہتا ہو اس وقت وضو کرنا اور اچھا وضو کرنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے اس سے بھی آدمی کے گناہ دلتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا اب بتائیے اور کیا بات چیت کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اب یہ بات چیت فرشتے کر رہے ہیں کہ وہ عمال کیا ہیں کہ جن عمال سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں جن عمال سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں ایک آدمی جنت میں تو چلا گیا لیکن جنت میں جانے کے بعد ضرورت یہ ہے کہ درجے بلند ہو جائیں یہ درجے بلند کی جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر ایک بات ذہن نشین فرمائیے ایک مرتبہ سبحان اللہ جو آدمی کہے گا اس کا درجہ نیچے والے جنتی سے اتنا بلند ہوگا جتنا زمین آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے تو پھر ضرورت ہوگی نہ کہ وہاں درجے بلند ہو جائیں جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی درجوں کی بلندی کی ضرورت ہے اس لیے آج ہم اپنے مرہومین کے لیے دعا کیا کریں بخشش کی بھی دعا کیا کریں درجات کی بلندی کی بھی دعا کیا کریں اپنے آباؤ اجداد کی بخشش اور مغفرت کے لیے بھی اور درجات کی بلندی کی بھی دعا کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال سے درجے بلند ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے تین اعمال ارشاد فرمائے جن سے درجے بلند ہوتے ہیں نمبر ایک فرما اطعام کھانا کھیلانے سے محتاجوں کو حاجت مندوں کو ضرورت مندوں کو غریبوں کو کھانا کھیلانے سے درجے بلند ہوتے ہیں بھئی کھانا کھیلانا بہت بڑا عجر ہے کھانا کھیلانا بہت بڑا عجر ہے فلق تحمل عقبہ وما اجراکم العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم دی مسغبہ اس دنیا کی سخت ترین گھاٹی کو آدمی پار کر لے ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کے لیے کیا عمل ہے فک رقبہ گردن چھوڑانا کوئی آدمی غلام ہے اس کو آزاد کرانا کوئی قید میں فنسا ہوا ہے بے گناہ جیل میں ہے اس کی آزادی کا انتظام کرنا اسی طرح سے فک رقبہ ایک آدمی کی گردن قرضے میں فنسی ہوئی ہے آپ اس کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں ایک آدمی کسیر العیال ہے بچے اس کے زیادہ ہیں اس کے ماتحت تربیت والے زیادہ ہیں آمدنی اس کی تھوڑی ہے آپ اس کی گردن آزاد کر دیتے ہیں اس مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں او اطعامن فی یوم ذی مسغبہ یا اسی طرح سے بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا یتیم کو کھانا کھلانا خرابتدار کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑے آمال ہیں بہت بڑے آمال میں ہر راستے میں چلتا پھرتا آدمی بھیگ مانگنے والا آدمی وہ حاجت مند نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ سے کھانے کا مطالبہ کر رہا ہے کھانا کھلا دیں لیکن آپ سے کیش کا مطالبہ کر رہا ہے تحقیق کر لیں دیکھ لیں اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے وہ کہیں وہ پیشاور بھکاری تو نہیں ہے لیکن اگر کھانے کی بات کہہ رہا ہے کھانا کھلا دینا چاہیے کھانے کا تو ویسے بھی حکم ہے غنی کو کھلانا بھی ثواب فقیر کو کھلانا بھی ثواب حاجت مند اور محتاج کو کھلانا بھی ثواب اس عمل سے درجے آپ کے بلند ہوں گے اور درجے کی بلندی کا کیا عمل بتایا لین الکلام نرم گفتگو کرنا اخلاق سے گفتگو کرنا محبت سے گفتگو کرنا ہر چھوٹا بڑے سے نرم گفتگو کرے بڑا چھوٹے سے نرم گفتگو کرے ماں باپ کے سامنے جوان اولادیں نرم گفتگو کرے ماں کے سامنے بیٹے بیٹیاں نرم گفتگو کرے دادی دادا کے سامنے نرم گفتگو کرے اللہ اکبر وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں خبردار لفظِ اُف بھی مت کہنا ان کے سامنے لفظِ اُف سے مراد ہر لفظ ایسا نہیں کہنا جس سے ماں کو اور باپ کو تکلیف ہوتی ہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا جھڑکنا نہیں ہے جھڑکنا نہیں ہے ماں کو جھڑکنا نہیں ہے باپ کو جھڑکنا نہیں ہے حسے سے بات نہیں کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا عَدَبْ کی بات کرنی ہے عَدَبْ کی بات کرنی ہے کیسے کھڑے ہونا وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ بِنَ الرَّحْمَةِ ماں باپ کے سامنے توازوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ایلاد ماں باپ سے دنیا کے علوم میں بڑھ جاتی ہے دینی علوم میں بھی بڑھ جاتی ہے ہو سکتا ہے جناب ماں باپ نے محنت کی ہے پڑھایا ہے پڑھایا ہے بڑا پڑھ لیا اچھا پڑھ لیا اب یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہو گیا بھائی جو کچھ ہوا جو کچھ ملا ماں باپ کی دعاوں سے ملا ہے ماں باپ کی برکت سے اس کی محنت کے نتیجے میں ملا ہے اس لیے اس جوان کو اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کے سامنے توازو اور آجزی ہی کرنی چاہیے وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ صرف یہاں تک کافی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کے لیے دعائیں بھی کرتا رہے اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما مہربانی فرما اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت فرمائی ہے یہ ان کا حق ہے جس نے ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کی لیکن ماں باپ کے لیے یہ دعا نہ کی اس نے ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا بات عرض کر رہا تھا لینو الکلام نرم گفتگو کرنا وَقُولُوا لِنَّا سِحُسْنَا لوگوں کے ساتھ نرم گفتگو کیا کرو اخلاق سے گفتگو کیا کرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک بہت خلیقانہ انداز تھا انداز بہت پیارا تھا بہت سلج ہوئی نپی تلی آپ علیہ السلام کی گفتگو ہوتی تھی لفظ کوئی زائد اضافی نہیں ہوتا تھا اتنا مختصر نہیں کہ سمجھ میں بھی نہ آئے اتنا طویل نہیں کہ اکتہت ہو جائے لیکن اتنا خوبصورت انداز کہ جب جب آپ علیہ السلام سے گفتگو کرتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا جیسے آپ کے پاس بیٹھتا تو آپ کی مبارک زبان سے جو گفتگو نکلتی ایسا ہے جیسا کہ موتی ٹپک رہے ہوں اس طرح سے خوبصورت موتی گرتے تھے تو اس سنت پر آؤ اس سنت پر آؤ اس حکم پر آؤ اپنے گفتگو میں نرمی کرو پیار رکھو انداز اچھا کرو اور تیسری بات فرمائی رات کو تنہائی میں اٹھ کر نماز پڑھنا جب سارے لوگ سو رہے ہوں یہ تین اعمال ایسے ہیں اسے مراد نماز تحجد ہے یہ تین اعمال ایسے ہیں جو آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے نمبر ایک اطعام الطعام کھانا کھلانا نمبر دو لین القلام کلام نرم کرنا نرم گفتگو کرنا اخلاق سے گفتگو کرنا اور نمبر تین والصلاة والناس نیام رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اپنے رب کے سامنے سرگوشی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اب ایک دعا بتاتا ہوں بڑی ہی خوبصورت دعا ہے بڑی ہی پیاری دعا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے کہا سل مانگو کیا مانگتے ہو تو میں نے یہ دعا کی دیکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو دعا نکلی ہے وہ دعا قبولیت کے قریب ہے اس کلمے کے ساتھ آپ دعا کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہے اللہ کے یہاں وہ دعا ضرور قبول ہوگی اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں اللہ نے سکھائی ہیں اور آپ نے وہ دعائیں فرمائی ہیں اللہ سے مانگا ہے کیا دعا کی ہے اللہمینی اسألوکا فعل الخیرات اے اللہ اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ تُو مجھے نیک عمل کی توفیق اطاف فرمائی نیک عمل کی توفیق کیسے ہوگی اللہ کے چانے سے ہوگی میری اپنی کوشش سے کیا ہوگا اللہ پاک کے چانے سے نیک عمل کی توفیق ہوگی اور نمبر دو وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ نمبر تین وَحُبَّ الْمَسَاكِين اے اللہ مساکین سے محبت کرنے کی مجھے توفیق اطاف فرمائی غرابہ سے آج ہمیں غرابہ سے گن آتی ہے آج ہمیں غرابہ کو ہم حقیر سمجھتے ہیں مساکین کو ہم حقیر سمجھتے ہیں واقعہ تنجو مسکین ہو واقعہ تنجو غریب آدمی ہو اچھ سے محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے اللہ محشرنی فی زمرت المساکین اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر مساکین کے ساتھ کرنا غرابہ کے ساتھ میرا حشر کرنا کتنی خوبصورت دعایں اور نمبر چار وَأَن تَغْفِرَ لِي اے اللہ تُو میرے گناہوں کو معاف فرما یہ دعا مانگی وَأَن تَرْحَمَنِ اے اللہ تُو میرے اوپر رحم فرما پانچ اے اللہ تُو میرے اوپر رحم فرما اور نمبر چھے کیا خوب کلمہ ہے وَإِذَا عَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِ غَيْرَ مَفْتُونَ اے اللہ جب کسی قوم پر تُو عذاب لانے کا ارادہ کرے تو اے اللہ اس عذاب سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا میں اس عذاب میں تاکہ مبتلا نہ ہو جاؤں اے اللہ جب تُو کسی قوم پر عذاب کا ارادہ اور فیصلہ کرے تو اس عذاب سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لے کیا خوب دعا ہے اور نمبر سات اچھا یہ چیز بھی مانگنے کی ہے ہمیں تو دعائیں آتی ہی نہیں ہیں ہم اللہ سے مانگے تو کیا مانگے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں نمبر آٹھ اے اللہ ہر اس شخص کی محبت آپ سے مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرے جو آپ سے محبت کرے اے اللہ اس کی محبت مجھے اتا فرما اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا وہ آپ کا محبوب ہے تو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے اے اللہ اس کی مجھے توفیق اتا فرما اور نمبر نو وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اے اللہ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اے اللہ مجھے ایسے عمل کی بھی توفیق اتا فرما جو عمل مجھے آپ کا محبوب بنا دے ایسی نیکی کی توفیق اتا فرما جس نیکی کے بدلے میں میں آپ کا محبوب بن جاؤ تو یہ نو کلمات ہیں اس دعا میں تو بھئی درخواست ہے تین چیزیں میں نے بتائی ہیں جو گناہوں کے کفارے بنتے ہیں جماعت کی طرف آنا گناہوں کا کفارہ ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا گناہوں کا کفارہ ہے جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت وضو کرنا گناہوں کا کفارہ ہے تین عامال بتلائے جو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں محتاجوں کو مساکین کو کھانا کھلانا نرم گفتگو کرنا اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا اور اسی طرح سے یہ دعا بتائی ہے اے اللہ کیا خوبصورت دعا اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں سب اس پر آمین کہیں اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں اے اللہ گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں اے اللہ ہمارے پر رحم فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اے اللہ جب تو کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ فرمائے تو عذاب سے پہلے پہلے اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ کر کے اپنے پاس بلا لے اے اللہ مساکین کے ساتھ محبت ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اس شخص کی محبت عطا فرما جو تیرا محبوب ہو اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت کا ذریعہ بنتا ہو اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے وآخر داولا الحمدللہ رب العالمین